اقبال نے کہا تھا وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکِ طبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسمِ آزان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خواہیں کے نمازی نہ رہے یعنی صاحبِ اوصاف وہ حجازی نہ رہے تو آج ہماری گفتگو تو زیادہ ہے جتنے چینل چل رہے ہیں یہ ماہر سے عام آئے گا تو کیسے کیسے نکلیں گے دین سکھانے والے اب تو سارا سال جو لوگوں کو ڈان سکھاتے ہیں رمضان میں وہ دین سکھانے آ جاتے ہیں اور کیسے کیسے روپ اور کیسے کیسے چہرے جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں وہ سارے دین سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک بھی نہیں سیکھ پاتا اس لیے کہ دین لفظوں سے نہیں سکھایا جاتا دین عمل سے سکھایا جاتا میرے اور آپ کے آقا و مولا کی ظاہری زندگی اس دنیا کے اوپر جو حضور گزار کے گئے ہیں کتنی ہیں تریسٹھ سال چالیس سال تک حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا یار کسی کی ذمہ داری ہے پوری دنیا کے اوپر اسلام غالب کرنا حضور کا یہی کام تھا نا پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنے کے لئے آئے تھے اور تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے چالیس سال گزر گئے ابھی تک دعوت دین ہی نہیں دی اعلان ہی نہیں کیا کہا محبوب چالیس سال تک تیرے کردار کا سہر ان کے سینوں میں ان کی روحوں میں اتر جائے پھر آپ بولیں گے تو پھر کردار کی چمک و روشنی اتنی ہوگی تیری بات کا انکار نہیں کر سکے تو چالیس سال تک حضور کے کردار کی چمک لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف بلاتی رہی اور پھر چالیس سال کے بعد حضور نے جو ہے وہ کوہ صفحہ پہ سب کو بلائیا اور بلا کے کہا لوگو اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آرہا ہے جو تمہیں کچل کے رکھ دے گا تو میری بات مان لوگے انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندے ہیں تم سچے ہو تو کہا میری سچائی پہ اتنا یقین ہے تو پھر مان لو اللہ ایک ہے تو یہ کردار تھا جس نے لوگوں کو ماننے پہ مجبور کر دیا